بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہن صدق اللہ العظیم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دو رشتوں کو سب سے زیادہ بیان فرمایا نمبر ایک والدین کا رشتہ اور نمبر دو میاں بیوی کا رشتہ والدین کا رشتہ عدب اور احترام والا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ محبت اور پیار والا رشتہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میاں اور بیوی میں ہم نے محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں محبت کا گلبہ ہوتا ہے اور جب میاں بیوی بڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے پر ہمدردی اور شفقت کا گلبہ ہوتا ہے یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ مضبوط بھی بڑا ہے اور کمزور بھی بہت ہے مضبوط اس اعتبار سے کہ دو بول کے ذریعے سے تعلق جڑا ایسا جڑا کہ ایسا جڑا کہ ایسا تعلق کسی اور کا نہیں جڑا حتی کہ اتنا قریب کا تعلق ماں باپ کا بھی نہیں ہے جتنا میاں بیوی کا ہو جاتا ہے تو مضبوط کتنا ہے کہ سب سے زیادہ قریبی تعلق جڑ گیا اور نازک کتنا ہے دو بول پہ یہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں لباس ہونے کا مطلب کیا ہے میاں بیوی کے لیے لباس بیوی میاں کے لیے لباس ہے لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان پہنتا ہے وہ راحت کا ذریعہ ہے لباس سے انسان کو راحت پہنچتی ہے گرمیوں میں تھنڈا لباس پہنتا ہے باریک لباس پہنتا ہے راحت کا ذریعہ ہے سردیوں میں گرم لباس پہنتا ہے راحت کا ذریعہ ہے جس طرح لباس راحت کا ذریعہ ہے اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے بیوی کس لیے بنائی؟ لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا تاکہ تم بیوی سے سکون حاصل کرو تو بیوی سکون کا ذریعہ اور خامن بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے جس طرح لباس راحت کا ذریعہ ہے میاں اور بیوی بھی راحت کا ذریعہ ہیں ان کو چاہیے کہ راحت ہی کا ذریعہ بنیں تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں لباس بنایا لباس تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا میاں اور بیوی اصل ہیں ہی وہ جو ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے جس طرح لباس پہن کر انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں انسان کے جسم میں کیا خرابی ہے کیا فالٹ ہے کیا اس کے جسم میں عیب ہے لباس پہن کے وہ نظر نہیں آتے اندر کے عیوب چھپ گئے لباس کے ذریعے سے تو میاں اور بی بی ایک دوسرے کا لباس ہیں یعنی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں خامد نے بی بی کے عیب دیکھے اس کو چھپا لے بی بی نے خامد کے عیب دیکھے اس کو بھی چاہیے کہ عیب کو چھپا لے جو ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کریں وہ صحیح میاں بی بی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے صحیح میاں بی بی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں جس طرح لباس عیب چھپاتا ہے میاں بی بی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں میاں بی بی کو ایک دوسرے کا لباس کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے جس طرح لباس زینت کا ذریعہ ہے بغیر لباس کے انسان عجیب سا لگتا ہے لباس پہن کے خوبصورتی آ جاتی ہے زینت آ جاتی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا ذریعہ بنیں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنیں میاں خامن بیوی کو دیکھے وہ خوبصورت ہو اور بیوی خامن کو دیکھے وہ خوبصورت ہو جب ایک دوسرے کو دیکھیں ایک دوسرے کو خوبصورت لگیں آج خامن کسی اور کے لیے بنتا اور سمرتا بھرے سجتا اور دھجتا بھرے کسی اور کے لیے زیب و زینت اختیار کرے اور بیوی کسی اور کے لیے کرے خامن کے لیے نہ کرے یہ صحیح معنی میں میاں اور بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے خامن کو چاہیے بیوی کے لیے زینت اختیار کرے بیوی کو چاہیے اپنے خامن کے لیے زینت اختیار کرے بیوی خامن کے لیے تیار ہو اور خامن بیوی کے لیے تیار ہو ان کا یہ تیار ہونا سجنا اور دھجنا بھی شریعت میں سواب لکھا ہے میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس اس کی چوتھی وجہ یہ ہے جس طرح لباس کے بغیر انسان ادھورا ہے انسان نامکمل ہے لباس آتا ہے انسان پورا ہوتا ہے لباس انسان کی زندگی میں ایسا رچہ اور بسا ہوا ہے پیدائش سے لے کر موت تک حتیٰ کہ کبر میں جب رکھا جاتا ہے اس وقت بھی اس کا ایک خاص لباس کفن میں لپیٹ کر اس کو کبر میں رکھا جاتا ہے تو جس طرح انسان لباس کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے اور نامکمل ہیں اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اس کی پانچویں وجہ یہ ہے جس طرح لباس انسان کے جسم پہ ہوتا ہے جسم اور لباس کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے لباس بلکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا جڑا ہوا ہے اگر کمیز کے نیچے بنین ہے تو بنین بھی لباس کا ایک حصہ ہے وہ جسم کے ساتھ بلکل جڑا ہوا ہے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جس طرح جسم اور لباس اکٹھے ہیں ان کے بیچ میں تیسری کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں ایک دوسرے ایسے ملے گھلے ہوئے ہوں کہ کوئی تیسرا آدمی کوئی تیسرا شخص ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ دے یہ بڑی اہم بات ہے جو آج ہمارے معاشرے سے نکلتی جلی جا رہی ہے میاں اور بیوی کا ذاتی معاملہ تیسرے آدمی کو دخل اندازی دینے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ گھر کے افراد بھی میاں بیوی کی ذاتی زندگی میں ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی دیتے ہیں جس سے میاں اور بیوی کی ذاتی زندگی خراب ہوتی ہے تو جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے تو میاں اور بیوی کی زندگی میں بھی کوئی حائل نہ بنیں ان کی ذاتی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ بنیں کیوں یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو اللہ رب العزت نے قرون پاک میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ان چند وجوہات کی بنا پر اللہ سے دعوی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں سے ہم سب کی فاظت فرمائے